بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسمید کے ساتھ کہ آپ سب لکھر حفیث ہوں گے آج کی دن میں آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں تو ابھی میں سویا ہوا تھا وقت تقریباً گیرہ بارہ کم ہونے والا اور مجھے جب بیزمن نے آکر اٹھایا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ حافظ تو کہاں جا رہے ہیں سر آپ ہمارا انشاءاللہ آج سے سفر شروع ہے ہمارا ٹریول کا پروگرام آپ سے تین دن سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے نکلنا ہے نکلنا ہے تو آج ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ فرس دیسٹینیشن کہاں کی ہوگی مجھے امید ہے کہ میں جتنا ہو سکے چلنوں مدب اوٹر بائی کو جا رہا ہوں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نکل جائیں سندھ والی سائٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کریں اور آپ لوگ بھی جو دعا لازمی کیجئے گا سفر کے حضمت کو سفر آسان رہے اور آپ جو ان کے چینل عظمت پر جو ان کا سارا سفر دیکھ سکتے ہیں کریں گے نا ویڈیو افلوڈ یہ ایک اوفیشل ٹور ہے اور ویلوگن کے حساب سے ویلوگن کے لیے ہی اس کے اوپر اپریٹس ملتی رہے ہیں میں بھی ضرور جو انشاءاللہ دیکھوں گا ویڈیوز پہلے تو شاید نہ ہی دیکھتا ہے اگر ساتھ ہوتا تو لیکن اب جو لازمی دیکھوں گا لیکن جو لوگ ساتھ نہیں جا سکے وہ ویڈیوز میں ضرور میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ بلکل ایسے ہوتا ہے جب ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بلکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے وہ سیند سارے اور اگر ہم ذرا دہان سے دیکھیں تو اگزیکلی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم جو بلکل ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں تو آپ کی تحریک امپلیٹ ہوگی میری ہیلپ تو نہیں چاہیئے بہت شکریہ آپ بس اپنا خیار رکھنا اور جل ہی نہیں کرنے انشاءاللہ نہیں کوشش تو کریں گے کھڑے ہو جائیں آپ کے آنے تک عید کی نماز عید کی نماز ہے وہ چل کے پڑھنے جائیں انشاءاللہ اسلام علیکم اور یہ ہیلپٹ جو انساگرام پر جنہوں نے فالو کیا انہوں نے پکچر بھی دیکھی ہوگی بیدمت جا وہ نیا ہیلپٹ لے کر آئے ہیں اپنے سفر کے لئے ان کے پاس جو تھا وہ ہیلپٹ نہیں تھا اور میرے والا جو پہن کی ایکشنڈ ہوا تھا وہ تو بیسی ٹوڑ گیا تھا اور جو دوسرے والا تھا مطلب گرین والا وہ ہیلپٹ جو تھا وہ مبارک لوگ لے کر گئے ہیں میں آپ کو ترہ ہیلپٹ مزید دکھاتا ہوں اس کے گلاس ورہ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ سنگلاسز ہیں اور ہیلپٹ جو ہے وہ ون پیس نہیں ہے انہوں نے فلپ والا ہے اپنے مزے گا جانا ہیلپٹ ہے میں نے پہن کے بھی دیکھا اور ویسے بھی جائے یہ اچھی کورٹی کا ہیلپٹ ہے یہ ویکٹر والاں کا یہ اوریجنیل ہیلپٹ ہے انہوں نے آپ کے لئے ان کے لئے ہیلپٹ ہے ماشاءاللہ پیارا ہیلپٹ ہے الحمدللہ ناشتہ بغیرہ جو میں نے کر لیا اور ابھی جو ہے یہ بکیا کی جو چائے ہوتی ہیں وہ انجوائے کرو بس ہے اس میں بھی جائے میں مطبع ایک پری پلان چل رہا ہوتا ہوں کہ چائے جو میں بچا لے تو کہ بادم جائے پینے کا نیک الاغی مات ہوتا ہے بکیا اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی کسی طرح سے ناشتہ کرتا ہے کوئی کسی طرح سے چائے کو انجوائے کرتا ہے میں ایسے کرتا ہوں تقریباً آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ بزر چکے آج کا اور ابھی ہم آج چکے ہیں باہر دھوپ جو ہے وہ خاصی تیدہ لیکنی آئے کہ ساتھ جو ہے دھوپ کے ساتھ جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ گرمی نہیں لگ رہی ہے ویسے بھی جو ہے وہ مجھے میرا باڈی تمپریچر اس ٹائم کچھ ایسا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہیٹ زرہ کم محسوس ہوتی ہے کیونکہ خود میں جو ہے وہ ہیٹ زرہ کام ہوگی بھی ہے نرچی لیول دوں گا اور ابھی جو ہمارے لئے یہ آج چکی ہے یہ اخنی اور یہ اخنی کا جو ہے وہ دوسرا کپ ہے کیونکہ پہلے کپ میں جو مکھی گر گئی تھی پہ اس کو جو ہے وہ در نیچے گرانا پڑا اور یہ بھی گر گیا کافی یہ کیسے گر گیا اور یہاں پہ جو ہے وہ کافی خوش گوار محول بنایا ہے سورج جو ہے وہ تکے بندھل چکا اور موسم جو ہے وہ کھنڈا ہونا شروع گیا لیکن کسی خوبصورتی جو ہے وہ بس اللہ علیہ وسلم بہت کمال کیا ہے میں پلان کروں کہ اندر چلتے ہیں اندر جا کے تو جو اور ہم سکون سے بیٹھتے ہیں کمبشنبل لے گی کیونکہ اب جو مجھے تھڑڑا تھڑڑا فیل ہونا شکر ہو جائے وہ اندر تیمبریشنی اتنا لوہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ مجھے زیادہ ٹھڑڑ مجھوس ہوتی ابھی جو ازانے مغرب سے ہو گئی اور ہم لوگ جو گھر آ چکے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ میرے دوست تھے کیونکہ کاسیم بھی جو گھر نہیں تھا اور بھائیزمت بھی جو گھر میں نہیں تھے اور آب جو بھائی شوکت پہ جلدی آگئیں ابھی جو بھائی شوکت پہ پھٹیگ ڈالتے ہیں اور ہمارے پاس کھانے میں آ چکے ہیں سیب اور چھٹ راوبری کمبینیشن ایسے کر یہ چیز سیب نہیں مروض ہے لیکن مزے گا کمبینیشن ہے اوہ سوری ای گاٹ ای میسٹک ایکشیل اس میں سیب مروض اور سٹرابری تینوں ہے دیکھیں یہ مروض ہے اوپر والا یہ سٹرابری ریڈ کلر کی اور یہ سیب ہے ویسے اس طرح کھانے سے گنجل تو بن گیا ہے لیکن یہ کہ مزے آ رہا ہے اور سٹرابری اور مروض کا جو تھا وہ ساتھا مزے تھا لیکن اس کا ابھی جو بھائی مزے پہ ہوتا ہے اور ابھی جو ہمارے لئے آ چکے جی کھانا رات کا تو کھانے میں ہمارے پاس ہے جی گوشت اور ساتھ میں چپٹی ہوئی روٹی تو ابھی آن نوڈلز جو بھائی نے مگوا لئے ہیں اور ابھی جو بھائی کو میں نے ایک چھوٹی سی پھٹیک ڈالی میں کہیر کہ آپ بڑی باہر کیا آ جاتے رہیں گے تو بچوں کے ہاتھیں ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز مگوا ہی ہے اور میں نے کہا بھائی آپ اس کو خود بیک کر کے تو پھر جو مجھے کلائیں تو میں نے بھائی کو سجیست کیا کہ وہ اس کی ویڈیو بنائیں اور خوپ سو کہ وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے آپ تو جانتے ہیں گا یو ٹیپ چینل جو ہے رانا شوکتری کے نام سے تو بھی انتظار کرتے ہیں اس کی آنے گا پھر جب وہ ویڈیو کپلیٹ ہو جائے گی ہمارے انشاءاللہ تو جی ہوا کچھ کیوں گے بھائی شکو جب آپ سو چکے ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو رہا تھا میرا خواہل ہے کہ آج کی پھٹیک جب وہ نہیں مل سکتی مجھے تو مازدک تھا اب ہمیں دیجئے اجازت اپنے بہت سارا خیار کی کہ دعومیں آدھر کی صدا خوش رہیں بہت سارا احترام کیجئے گا تو بچوں کے ساتھ جب انہائی چفکت سارا پیش آنے کی کوشش کیجئے گا صدا خوش رہیں اللہ حافظ